اسلام علیکم میں ہوں رزوان باسد آخر نیوز اینکر بنا بھولے فرفر خبریں کیسے پڑھ لیتے ہیں یہی آپ جاننا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کبھی خبرنامہ نہ دیکھا ہو نیوز اینکر دنیا بھر میں ہونے والے واقعات اور حالات سے مطالق ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں یہ اینکرز بہ آسانی بنا کسی کاغذ کے روانی سے مختلف خبریں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور دیکھنے والے ان کی روانی اور تسلسل پر حیران ہو کر سوچتے ہیں کہ یہ آخر کیسے ممکن ہے عام طور پر یہ نظر آتا ہے کہ نیوز اینکر سامنے دیکھتے ہوئے ساری خبریں پڑھ رہے ہیں اور جیسے یہ خبریں ان کو یاد ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں رزوان باسد اور میں ہوں کران آفتاب باکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اور ریحام خان کی شادی ہو گئی ہے کراچی میں بلوچ کالونی پول پر گزشتہ شب اُلٹنے والے آئل ٹینکر کو پندرہ گھنٹوں سے زائد وقت گزرنے کے بعد حادثے کی جگہ سے ہٹا دیا گیا کراچی پولس چیف آفیس پر دہشتگردوں کے حملے جان دینے والے خاکروب اجمل مسیح فیصلہ بات کے رہائشی تھے لیکن ہوتا ہے اس کے برقس ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اینکر کے پاس بہن سی جادو کی چھڑی ہوتی ہے نیوز اینکر کے ہاتھ میں ایک ریموٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ سٹوڈیو میں لگی سکرین جسے ٹیلی پرامٹر کہتے ہیں اسے دیکھ کر نیوز بریک کرتے ہیں یعنی خبریں پڑھتے ہیں اس ٹیلی پرامٹر پر وہی خبر اسی زبان میں چل رہی ہوتی ہے جس میں دیکھ کر وہ خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں آخر یہ ٹیلی پرامٹر ہوتا کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس کا پہلی بار استعمال امریکن پریزیدنشل الیکشن میں ہوا تھا لیکن وہ آج کے پرامٹر سے بلکل الہدہ تھا اور وہ پیپر رول پرامٹر ہوتا تھا جس کو رول کرنے کے لیے باقاعدہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ وہ اس پیپر رول کو اسٹرول کرتا بلکل ایسے ہی جیسے ہم کمپلوٹر سکرین پر اسٹرول کرتے ہیں اور پھر ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور ٹیلی پرامٹر وجود میں آیا جس کے پیچھے ایک کیمرہ لگا ہوتا تھا اور اس کی سکرین کو اینکر خود کنٹرول کرتا ہے جس کی بدولت نیوز اینکرز خبریں آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں